چھتیس گھڑ کے منتری راجیش موند کا نام سیکس سکینڈل میں آنے کے بعد صوبے کی سیاست گرما گئی ہے راجی سرکار نے اس ہائی پروفائل معاملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کا فیصلہ کیا ہے اب سی بی آئی پتا کرے گی پترکار ونو دورما کا سی ڈی سے کیا کنیکشن ہے سی ڈی بنانے کس نے اور سی ڈی آئی کہاں سے اس کا خلاصہ ہوگا کیبنٹ دورہ یہ بھی نرنے لیا گیا ہے تو اب اس سیکس سی ڈی کانڈ کی جانچ سی بی آئی کرے گی جس نے چھتیس گھڑ کے سیاست میں بھوچار لاکر رکھ دیا ہے وپکش منتری راجیش مولت کا اسطیفہ مانگ رہا ہے اور موکھی منتری خاموش ہے بی جے پی کے پاس وپکش کی حملے کا نہ اپائے ہے اور نہ ہی جواب ہار کر اس نے یہ کیا کہ ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کا فیصلہ کر لیا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو سی ڈی بنانے سی ڈی دینے تو اس کے فنڈنگ سے لے کر کے اور پولیٹکلی کریمنل انوالمنٹ یہ چھے بندوں کو آدھار مانتے ہوئے منتری پہ ریسٹ نے یہ نرنے لیا ہے کہ اس کی سی بی آئی جانچ کی جائے ادھر سرکار نے سی ڈی کانٹ کی جانچ سی بی آئی کو سوپنے کا فیصلہ کیا اور ادھر منتری جی کے سمرت کو نے جشن کے ساتھ ساتھ کانگریس نیتا کے گھر کے باہر ہنگامہ شروع کر دیا یہ جشن اور ہنگامہ کیوں کیا گیا اسے سمجھنے کے لیے سمجھنا ہوگا سی ڈی کانٹ کے کرداروں کو کیونکہ اب تک یہ ساف نہیں ہے کون کس کو فزا رہا ہے اور کون فس رہا ہے سی ڈی میں جو دیکھ رہا ہے وہ ہے کون اور سی ڈی بنائی کس نے یہ ہے چھتیز گل کے پی ڈی ڈی منتری راجیش مولت جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتھت سیکس ٹیپ میں وہ نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس ٹیپ میں ہے ہی نہیں چہرے کو بدلا گیا ہے یہ جو چھری یہ پوری ہنڈیٹ پرشنٹ پھرجی ہے کلمانی مکہ مندی جی سے بھی آگرہ کیا تھا پردین ددیق سے آگرہ کیا تھا کہ اس کی ایڈینٹی فیوی کو لے کر کے جاچ ہونا چاہیے جاچ یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں جو اس پرکار کا رازینتی خریانتر کرتے ہیں اور یہ ہے کئی سنسطھاروں میں کام کرنے والے ورشت پترکار وینوس شرما جن کا سمبند 36 گل کانگریز سے بھی ہے ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے پترکار کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو سی ڈی ہے اور جو پین ڈرائیو ہے ان میں چھتیزگڑ کے منتری راجش مولت نظر آ رہے ہیں اس لئے سازش کے تحت انہیں پکڑا گیا ہے سRadو اگلی مولت نظر آ رہا پینTech اور تیسرا کردار ہے پرکاش بجاج جو 36 گل میں بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں منتری کے ایک قریبی بھی ہے اور انہی نے سب سے پہلے پولیس کو بتایا کہ سیڈی کے نام پر ایک موٹی رقم مانگی جا رہی ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے پولیس پرکاش بجاج کو سامنے تو نہیں لا رہی ہے لیکن کال اور لوکیشن کے آدھار پر ویڈودورمہ کے گھر تک ضرور پہنچ گئی دبکہ ف آئی آر میں ویڈودورمہ کا نام تک نہیں موسیقا موسیقا